یہ اپیڈیمک جینو سائیڈ کا ایک سمٹم ہے جو پوری دنیا میں فنانمیلہ لگتا ہے آپ جینو سائیڈ کس کو کہتے ہیں کب ہوا جینو سائیڈ جینو سائیڈ 1947 کے بعد بہت بار سکھو گا جینو سائیڈ ہوا ہے 84 میں تو فیزیکل روپ سے ہوا ہے 84 میں بلکل ہوا وہ ایسی چیز ہے کہ شاید دنیا میں اس کا پیرلل نہیں ملے گا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ریڈ کر رہے ہیں میں آپ 84 کی بات کر رہے ہیں دیش کے پردان منتری نے 84 کے لیے دیش سے مافی مانگی ہے سکھ نہیں مافی مانگی نہ انہوں نے لیکن وہ اپنی پارٹی کے بحاف پر مانگی ہے نہیں نہیں ہرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آج براک اوباما کھڑا ہو کے بلکس سے بولے کہ میں آپ سے مافی مانگتا ہوں جو بلکس کے ساتھ ہوا وہاں پہ بی ایل ایل ایم مومنٹ ہے آپ بی ایل ایم کو سٹڈی کرتے ہوں گے کتنی وائلنٹ مومنٹ ہے وہ دکانت جلتی ہیں وہاں پہ سٹور لوٹے جاتے ہیں ہوتا ہے نا کبھی آپ نے ایک خبار کا ہیڈ لائن دیکھا ہے بی ایل ایم ایز آ وائل مومنٹ آپ کہیں گے کہ براک اوباما پریزیڈنٹ بن گئے اب بلکس کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان کو بی ایلم بند کر دینی چاہیے ایسا نہیں ہوتا ٹوکن پرائم منسٹر مل جاتے ہیں ٹوکن پرائم منسٹر ٹوکن آرمی جنرلس مل جاتے ہیں اور کمیونٹی ایسے سیٹسفائی نہیں ہوتی اجیپٹ میں سلیوز رول کرتے تھے اجیپٹ میں ایسا تھا فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ چاکلیٹ بناتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے چاکلیٹس کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں جو افیشلی سلیوز تھے وہ رول کرتے تھے اور ان کو بیوروکریسی میں اس میں آپ کو کوئی اپنا پن نہیں دکھتا کہ دیش میں دس سال ایک سیکھ پرائی منسٹر رہے آپ کو اس میں کوئی بھروسہ نہیں دکھتا کہ دیش میں آرمی چیف وہ ہمارے سیکھ رہے کتنے ہمارے فوج میں ہمارے سیکھ بھائیوں کی ریپریزنٹیشن کتنی ہے ہمارے ایئر فورس کے چیف سیکھ رہے ہیں اور اس میں ایسے ہانی کی بات بھی آپ سن لیں میری بات یہ سب بھروسہ ہی تو ہے بھروسے کی بات بھی سن لیں جب 1984 میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایئر مارشل ارجن سنگھ کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے ایئر مارشل ارجن سنگھ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ان کے پاس ویپن تھے لازم سی بات ہے پولیس نے ان کے ویپن سیز کر لیے سو موب کین اٹیک ہے پریزیڈنٹ سب سے بڑا عدی ہوتا ہے آپ مانتے ہیں پریزیڈنٹ سے بڑا کوئی عدی نہیں ہے ہندوستان میں چاہے اس میں کتنی پاور ہے وہ تو ڈیبیٹ کا ایشو ہے پریزیڈنٹ کی کار پہ حملہ ہوتا ہے 1984 میں جب اندرہ گاندی کا مرد ہوتا ہے سو ایک سکھ پریزیڈنٹ بھی ہو اس کی اتنی پاورلیس ہو جاتا ہے دیکھیں law and order problem پتہ کیا ہے problem آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری consciousness میں کیا پڑا ہو ہے society کی visibility میں کیا ہے incidents کو یہ ایسے کہہ کے تو نہیں ہم پیش کر سکتے کہ یہ اس دور کی یہی حقیقت تھی اور یہی ہوتا تھا incident کی problem نہیں ہے incident ہو کے ختم ہو گیا ایک بار وہ problem نہیں ہے کیا وہ incident دورہ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا بات اس پہ آتی ہوتی solution کیا ہے آپ کہتے ہیں ہر چیز کا solution خالستان ہے solution دیکھیں بیٹھ کے بات ہوگی میں تو وہی کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں میرے ساتھ آپ آئیں ہیں آپ کے ساتھ بیٹھیں ہیں بات چلی ہے بات آگے بڑھے گی solution تک ہم پہنچ جائیں گے میں یہ کہتا ہوں although مجھے تو بھی problem سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ solution کی بات کہہ رہے ہیں مجھے تو ابھی بھی سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے شانتی سے سب لوگ رہ رہے ہیں بھائی سارے سے رہ رہے ہیں شانتی سے رہنا ایک الگ بات ہے visible روپیں society کیسی دکھ رہی ہے وہ matter نہیں کرتا ہوتا بہت سی چیزوں میں society میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ UP کا بہار کا کوئی بھی گاؤں مہاری آشتر کا بتا دیں یہاں پہ 20-25 لڑکے overdose دے ماریں گے ایک گاؤں بتا دیں وہ سماج کی دکت ہے سماج کی دکت نہیں ہے وہ consequences ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے drug drug کبھی بھی ہے ابھی آپ مجھے بولیں گے اگر آپ برا نام مانیں تو میں ایک شب دستعمال کرنا چاہتا ہوں میں بھی کوئی نیت بھی نہیں بلکل اچھی نیت ہے یہ victim hood سے بھی تو باہر نکرنا پڑے گا غلط ہوا جو ہوا victim hood نہیں ہے لیکن ہم اس سے آگے کب بڑھیں گے نہیں نہیں justice کے بعد تو justice تو آپ چاہتے ہیں justice کے بھین آگے بڑھ جانا چاہیے justice ملنی چاہیے 84 میں جن لوگوں نے کیا وہ لوگ جیلوں میں نہیں ہے نہیں ہے آپ یہ مانگ کیجئے نا کہ ہمیں 84 کی justice دیجئے جینو سائیڈ کا جو justice ہے آپ کو پتا ہے اسرائیلیوں نے کیسے justice کیا تھا آپ نے پڑھا ہی ہوگا انہوں نے کیسے بندوں کو لیا کے میں آپ کو بتاتا ہوں society میں punishment کیوں بتائی جاتی ہے punishment اور جو کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب ایسے heinious crimes ہوتے ہیں وہاں پہ punishment visible rup سے اتنی بڑی دی جاتی ہے تاں جو society understand کرے یہ crime acceptable نہیں ہے ویسا کچھ نہیں ہوا ہے وہ بندے آج بھی جو threat دیتے ہیں سکھوں کو وہ power میں رہتے ہیں اور یہ ایک phenomenon بن چکا ہے کہ اگر کسی کو instant power gain کرنی ہے تو وہ سکھوں کو threat دے دے ہوتا ہے یہ کوئی joke نہیں ہے اور یہ دونوں parties کرتی ہیں یہ practice یہ آپ پورے دیش کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پورے دیش میں دیش میں ابھی آپ دیکھیں آج دیکھیں پنجاب میں chief minister سیکھ ہیں پنجاب میں population wise آپ دیکھیں six certain majority six وہ majority میں رہیں گے نہیں ہے اگلے پانچ ست سال میں اب یہ پھر ایک ایک اور ایک نیا خطرہ ہے جو آپ دیکھا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا خطرہ ہے ہمارچل میں law بنتا ہے وہاں پہ جا کے کوئی بندہ land buy نہیں کر سکتا پنجاب میں اثر لاؤ کیوں نہیں بن سکتا ہم کہہ رہے ہیں پھر ہم نے ایک state جو ہے پنجاب already بہت شرنک ہو گیا اب ہمارے empire سے اور اس میں بھی ہمیں ہمارا culture جو ہے اس کو protect کرنے کا کوئی chance نہیں ہے یہاں پہ labor آتی ہے میں اس کو descriminیٹ نہیں کرتا ہوں لیکن وہ اپنا culture بھی لے کے آتی ہے ساتھ میں اور ہم پہ imposition ہوتی اس culture کی اور ہمارے ایک impose کرنا یہ شب تھوڑا بڑا ہے وہ جب labor آ رہی وہ بچارے لوگ کیا impose کر دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے impose ہوتا ہے میری بات بھی سن لیں آپ ان کو یہاں پنجاب پنجاب ان کو روزگار دیتا ہے روزگار دیتا ہے لیکن وہ بھی یہاں آکے لوگوں کے خیتوں میں کام کرتے ہیں میری بات سنیں کام بھی کرتے ہیں انہوں نے وہ problem نہیں ہے لیکن آپ بتائیں کہ پنجاب میں آنا اور آکے easily establish ہو جانا اور یہاں پہ دیکھو ابھی seriously بات ہوتی ہے جب ہم لوگ culture کی بات کرتے ہیں اور state کو linguistic basis پہ بانٹتے ہیں اس کا عرض یہ ہے کہ language کو protect کرنا ہے اس کا کوئی اور عرض تو نہیں ہے linguistic basis پہ culture اور language اور religion کو protect کرنے کی باتیں ہوتی ہیں جب areas divide کیے جاتے ہیں colonies میں اور جب کوئی دوسرا بندہ آتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ چاہے نہ چاہے cultural influence تو ہوتا ہی ہے اس کا اور وہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں اس پہ کوئی monitoring نہیں ہے کوئی بھی monitoring نہیں ہے کوئی بندہ کل آتا ہے اس کا آج پنجاب میں voter ID card بن سکتا ہے اور یہ کسی اور state میں دکھا دیں مجھے آپ آپ جتنی problems بتا رہے ہیں ان کے لیے تو خالستان کی ضرورت نہیں ہے تو خالستان کی ضرورت کیوں ہے ہے خالستان کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ problems ہیں خالستان کی ضرورت اس لیے ہوتی یہ problem اگر آج solve بھی کرتے ہیں article 370 تھا کشمیر کے ساتھ تھا نا ایک point پہ article 370 revoke کرنے کی power کس کے پاس تھی کشمیریوں کے پاس نہیں تھی وہ اور لوگوں کے پاس تھی جو انہوں نے decide کیا کشمیر کا future ہم power کے لیے لڑ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے کل کیا ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں power سے define کشمیر ایک terrorism militancy infested state ہے اس کو control کرنے کے لیے وہاں president's rule بھی لگے اور اس کے بعد ابھی 370 ہٹا کر کے اس کو union territory بنایا گیا freedom map سے سیکھ کر آپ چوکلیٹ بناتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے چوکلیٹس کو ایک کروڑ freedom map کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں سرکار نے یہ کہا ہے کہ اس کو دوبارہ ہم state بنائیں گے وہاں دوبارہ election ہوگا ہو سکتا اس سال election ہو جائے پنجاب پنجاب کی people opinion کیا ہے کشمیر کے لوگوں کا وہ چاہتے ہیں کہ وہاں راجب بنے وہ چاہتے ہیں full state وڈ بنے تو پھر people ایمیرین سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے democracy میں لیکن اس کے لئے حالات صحیح ہونے چاہیے اگر وہاں پر حالات خراب تو دیکھو دو ملکوں کی politics میں اگر کوئی crush کر رہا ہے تو ان لوگوں کا قصور تو نہیں ہے وہی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر problem یہ ہے کہ آپ حالات خراب کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہی ڈال دیتے ہیں جو سفر کر رہے ہیں اب ہی میرے ہم پہ ڈال دیں گے یہ میں حالات خراب کر رہا ہوں میں drug crisis کی بات کر رہا ہوں اب ہی ایک report آئی dgp level کے بندے drug main walls ہیں ڈی ایس پی سیکھوں کی رست بھی ہوئی نا اس مسئلے میں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنے بڑے level پہ crisis ہے اور پچاس کلومیٹر کا ایڑیا آرمی کے کنٹرول میں بھی آتا ہے بورڈر کے ساتھ وہاں پہ بھی drug کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اور drug اتنا ایزی ہے میں آپ کو لے کے جاؤں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا بعد میں آ جائیں گے ایک افتہ ساتھ رہیں پنجاب کے کسی گاؤں میں جا کے دس منٹ کھڑے جائیں آپ کو drug مل جائے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر